کوئی شخص کیسا بھی ہے کتنا سخت گناہ گار ہو پر لے اس کو کچھ بھی نہ ہو ایمان ہو پلات ہو اس کے پاس تو سب سے پہلے اس نے جو کام کرنا ہے ہوئی ہے کہ کسی کا فکر نہ کرے یہاں پر جو ہے شیدان کا اور انسان کا بہت زبردست مقابلہ ہوتا ہے یاد رکھیں اس ارادے پر وہ کسی حالت میں بھی کسی ایمان انسان کو ارادہ نہیں بننے دیتا نیت نہیں بننے دیتا کیونکہ پتہ ہے کہ اگر اس نے ارادہ کر لیا تو اس کا کام اینڈ تک پہنچ جائے گا تو سب سے پہلے وہ زور انسان کو یہ لگاتا ہے کہ اس کا کسی طریق سے نیت بننے ہی نہ دو اس تف اس کو آنی نہ دو جیسے اگر آدمی کہتا ہے یا میں بھی نماز شروع کر دوں گا یا کل سے یہ ارادہ منا نا آنی نہیں دے گا اس کو یہ انٹیلیوز دے گا تو کیسے کر سکتا ہے یا بہت مشکلت لے لیے تو کیسے کرے گا اگر تیری آنکھ تو کھلتی نہیں ہے پیس کرے گا اس کو ارادہ نہیں آنا دے گا اس کو حتیٰ کہ یہ کسی مجلس میں بیٹھا ہے مجلس میں کوئی ارادہ کرائے جا رہا ہے بات کی جا رہی ہے لیکن اس کے دل میں شیطان اتنا زبردست مسفسہ ہوگا کہ تو ارادہ نہ پکڑ تو کر ہی نہیں سکتا تیرے ہمت نہیں ہے تو یہ کام کر جائے ممکینت لے لیے تو بہت سا کونہ گار آدمی تو کیسے نہیں کر سکتا ہے اللہ پاک کہتا ہے کہ بالکل فگر نہ کرو پلات تمہارے پاس موجود ہے وَهَمُنُوْمِنِ تُمْ ایمان والے ہو جس حالت میں ہو جیسے بھی ہو کتنی سا کونہ گار ہو برواد ہو دین کے اوپر لیکن ایک کام ضرور ہو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کیا آخرت کے لیے جہاں ہم نے جانا ہے جس کے عمال ہیں اس کے لیے کم سے کم کتنا ہی گرا انسان ہو ارادہ ضرور کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے میں ذکر ہم تو نہیں کر سکتے اور صبح اشراق کے بعد کیسے بیٹھیں گے بڑا مشکل ہے ہم نہیں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ ساری دنیا بیٹھتی میں نہیں بیٹھ سکتا نہیں یار تم کیسے بیٹھو گے تم تو کام پہ جانا ہوتا ہے فلاں کرنا ہوتا ہے مثال دے رہا ہوں اتنی بڑے اس سے ارادہ سننے کریں سکتے کام کوئی آدمی کہتا ہے سنت پہ یہ عمر شروع کرنا ہے میں نہیں کیسے کرو گی تمہیں نوکہ ختم ہو جائیں گی فلاں انہیں ارادہ نہیں انہیں دے گا اللہ تعالیٰ کہا ہے تم کسی چیز سے گبرانی ضرورتی نہیں ہے تم نے ایک کام کرنا ہے تم ارادہ کر رہا لیکن لہا سا یہاں لیکن کوشش وہ کرو جو ترتیب کے ساتھ ہو سباہم کہ اپنی طرح سے کوششیں نہ شروع کر دینا پھر بھیک جاؤ گے سا یہاں کوشش بھی ہو لیکن کیسی کوشش ہو رہا سا یہاں ترتیب کے ساتھ ہو حدود میں ہو کسی کسی الحمدللہ ان ٹیکنیکل لوگوں سے کوششیں کریں دین کے جو اس کے ماہرین ہیں جب تک آپ پرابر گائیڈنس نہیں لیں گے رہبری نہیں لیں گے تو اس وقت تک آپ اس منزل میں پہنچ ہی نہیں سکتے یہ قرآن سمجھا رہا ہے ہمیں تو کیا ہے جس وقت اللہ نے ارادہ پیدا کروا دیا ارادہ کے بعد فکر پیدا ہو گیا فکر کے بعد جب کوشش کرنی ہے تو کوشش سے پہلے ہمیں گائیڈ جائیے جس کے پاس ہم جائیں سب سے پہلے ہمیں گائیڈ کریں ہمیں اس لحظت میں کوشش کیسے کریں اللہ کو پانے کے لئے کیا کرنا چاہیے مشاہد کرام ہے الحمدللہ اللہ نے جو اللہ والے پیدا کی ہیں ان کا دیا ہو جو وظیفہ ہوگا ان کا دیا ہو جو راستہ ہوگا ان کا جو بتایا ہے طریقہ ہوگا وہ مستند ہوگا قرآن کہتے ہیں لہا سا یہ یہ وہی طریقہ ہے جس کوشش تمہاری کامیاب ہو جائیں اس سے علاوہ جو ان کے پاس جا کے خود ذواب کوشش کریں گے تو کوشش بھی زیادہ ہوگی لیکن اٹھے راستے کیا آپ چلیں گے آپ کو پتہ نہیں شیطان کا راستہ یا شریعت کا راستہ لیکن جب کسی گائٹ کے پاس جائیں گے تو حدود شریعت میں آپ کو چلائے گا سننا تو شریعت کا راستہ ہوگا بالکل سیدھا راستہ اس میں آپ کو رہبری کرے گا اور بہت آسانی سے گائٹ کرتا چلا جائے گا آپ کو اور وہ آپ کو راستہ اللہ کی تفریق کہ تیری اس کوشش کی وجہ سے تیرے ٹوٹے پوٹے جو عمال ہیں ٹوٹی پوٹی جو دعائیں ہیں ٹوٹے جو حالات ہیں لیکن تیری کوشش کرنا مجھے میری ترطیب کے مطابق مجھے اتنا پسند آیا فعضائے کا کانسہ مشکورہ تیرے جنت میں میں نے محل بنا دی تیرے پلاکٹ بڑے بڑے تیرے محلات بن گئے تیرے ربط اسے راضی ہو گیا ہے تیرے کوشش کی اور میں نے قبول کر اللہ پر آخر جو بات کی ہے بڑی سیدھی بات کی پہلے ارادہ ارادہ کے بعد اللہ کیا چیز دے گا ہمیں فکر دے گا کہ پلاٹ پر بلڈنگ منع اب بلڈنگ منعنے کا فکر انسان کی حسد مطابق دے گا اللہ وقت وہ سخت ہے اللہ فکر اس کو کیا دے دے گا تونے بھی اللہ کا سارے کتب ابدال غوش جتنے بنے ہیں جتنے بھی بنے ہیں وہ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا ارادہ کی